محترم فیاض ریبریلوی صاحب بہت امدہ پڑھ رہے تھے حضرات مجھے شبروز کانپوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے جناب ابو طالب کے سلسلے سے بہت اچھی بات کر رہے تھے معاملہ یہ ہے کہ تاریخ میں بہت الٹ پھیر ہوا ہے اور تاریخ والوں نے بہت سی جگہوں پہ ڈنڈیا ماری ہیں یہاں پہ لقب بہت جلدی یعنی کنیت اس کو عام کر دیا گیا اور نام کو چھپا لیا گیا کنیت ہے ابو طالب یعنی طالب کے باپ اور نام ہے عمران جانتے ہیں کیوں چھپایا گیا کیونکہ عمران اگر نام عام ہو جاتا تو قاریان قرآن جب جب قرآن کی تلاوت کرتے سورہ آل عمران پڑھتے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے یہ سورہ آیا کس کی شان میں ہے تو اس لیے عمران کو چھپایا گیا ابو طالب کو عام کیا گیا اور بار بار یہ ظاہر سی بات ہے کہ مجمع جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے صبح چھ سات بجے تک میں ہر سال دیکھتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں اور یاد رکھئے گا جن جن لوگوں کے کام ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں بہت ساری عارضویں ہیں جو بارگاہ باب الحوائج پہ اپنی مرادیں لے کر آئیں ہیں باب المراد کے روزے پر شاید انہیں باب المراد اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ علی کی پوری زندگی میں ایک ہی مراد ہے جسے عباس کہتے ہیں اس لیے شاید مولا عباس کو باب المراد بھی کہا جاتا ہے اور آپ اگر ان کے در پر پوری رات کھڑے رہتے ہیں جناب ام البنین آپ کے بچوں کو دعائیں دیتی ہیں بی بی زہرہ آپ پر سایہ رہتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں آپ کے گھروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جن جن لوگوں کے کام بالکل تاخیر سے ہونے والے ہیں وہ جلد از جلد ہو جاتے ہیں مکمل ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا مولا ابو طالب کے حوالے سے بات کر رہے تھے آئیے صرف ایک جملہ سن لیجئے کہ جب جب اغیار نے بات کی ہے تو صرف ابو طالب سے ہی شروع کی ہم چاہتے ہیں کہ تم علی سے بھی بات شروع کرو پھر یہ مجمع سوتا کبھی نہیں ہے لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ سو گیا تو شاید یہ غلط جملہ استعمال کر رہا ہے سو گیا اس لیے کہ مجمع صبح آٹھ بیئے تک نہیں سوتا کھڑے ہو کے نہیں سوتا ہے بیٹھنے والے نہیں سوتے اچھا جو بیٹھ جاتا ہے وہ پھر اٹھتا اٹھتا نہیں ہے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کھڑے ہو کے دات دیں گے یہ شاید اس لیے بھی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں چونکہ ان کو جو اللہ نے اس وقت آل محمد کے تفیل میں جو جگہ دی ہے یہ سوچ رہے ہیں صبح تک بیٹھ کے یوں ہی سنیں جب جب بات ہوتی ہے ابو طالب سے شروع کرتے ہو کہ علی کا باپ ایسا تھا علی کا باپ ایسا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ کبھی علی سے بھی شروع کر کے دیکھئے تو کہہ لگے نہیں ہم ابو طالب سے ہی شروع کریں گے ہم نے کہا ہم شیعوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں ہم بھی چاہتے ہیں تمہارے بات سے شروع کریں پہلے تاریخ بتائیں تو کہ کون کس کا باپ ہے ماشاءاللہ اتنا بیدار مجمعہ مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ قبیلہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا شاند ہے مریم کی سنت لے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی کا روزہ رکھے میں انہیں چاہتا ہوں کہ اللہ صرف اور صرف ایک شیعر پڑھنا چاہتا ہوں تضمین سنئے آپ کی فکروں کو یہیں سے قید کر لیتا ہوں انشاءاللہ کہیں ہی نہیں جا پائیں گے ایک مصرہ اسی لکھنوں میں ہوا تھا اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے ہوا تھا یا نہیں بہت پرانا ہے اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے تو مصرہ لگانے والے نے کیا مصرہ لگایا اسی لکھنوں کا ایک عظیم نام کیا مصرہ لگایا اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے بہت نہ جانے کہا کہا سے لوگ آئیں اگر میں یہ مصرہ پڑھ کے چلا جاؤں تو کچھ لوگ مجھے راستے میں جانے نہ دیں کہنے لگے قرطاز صاحب آپ شاید دیوانے ہو گئے آپ یہ مصرہ پڑھ لئے تھے یہ کوئی مصرہ ہے اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے یہ مصرہ ہے جب علی والے کو ملا تو اس نے مصرہ کیا لگایا سنیے اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے علی والے نے مصرہ لگایا نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے جیتے رہیے آباد رہیے میں ایک تضمین پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی فکروں کو قید کرنے کے لئے یہ لکھنوں ہے عدب نواز ہے اشار کی قدر ہوتی ہے سنیے گا اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے نبوت کے جلوے جیتے رہو ہے در ہے در اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے دیکھیں یہ ہماری مائے بہنیں بیٹھی ہیں میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں ہمارے برادران بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اُلٹ کے پلٹ کے منو بھائی ایک تضمین بلکل نہیں ہے لکھنوں نے کبھی سنی نہیں ہوگی یوٹیوب پہ بھی نہیں سنی ہوگی ابھی چونکہ وہ کلپ آئی نہیں ہے دوہزار اکتھارہ کی تضمین ہے دوہزار بان ایک سو نینہ نبی بان نبی کی تضمین نہیں ہے دوہزار اکتھارہ کی ہے سنیے گا میسم صاحب کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں پورے سال اگر یہ تضمین یاد رہی تو کرتاس کو نہیں بھولیں گے آپ اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے ایک مصرہ اور آیا سنیے وہاں سے آیا پتھر بن کے ہم نے در بنا دیا خاتھی تھا ہر بنا دیا وحشی تھا انسان بنا دیا انسان تھا مسلمان بنا دیا مسلمان بن گیا تو پھر وہ مصرہ خود بخود سلمان ہو گیا مصرہ جانتے ہیں کیا تھا خدا کی قسم میں اگر وہ مصرہ پڑھ دوں شاید میرا آپ قتل کر دیں وہ مصرہ تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے کیا مصرہ تھا صرف ایک تضمین کے لیے دو تضمینیں سنا رہا ہوں میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے یہ سنناٹا کسی بڑے توفان کی آہاٹ ہے سنتے رہیے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے علی والے نے قلم اٹھایا مصرہ لکھ کے واپس کر دیا اس نے کہا بلکل صحیح ہے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے باد جہاد مال غنیمت کے واسطے آباد رہیے آباد رہیے صرف ایک تضمین سنانی ہے اس لیے اپنا وقت میں نے لے لیا اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے میدان جنگ میں باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے اب وہ تضمین سنیے تضمین سنیے جس کے لیے ماحول بنایا ہے تضمین سنیے بلکل نہیں پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں اب میں اتنے بڑے مجمع سے کالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہیں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ لوں کہ کیوں نہیں تیرتی تو کوئی کہے گا مر گئیں لیکن اگر میں وہی پڑھ دوں تو پھر قرطاز کے آنے کا فائدہ کیا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر اس ٹیج سے میں دعائیں چاہتا ہوں پانی میں مچھلیاں ہیں مگر ریحان آزمی صاحب پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں سنیے گا تاکہ قسم جب میں نے سنا تو بار بار داد دے رہا تھا حالانکہ شہر میرے سامنے نہیں تھا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں لوگوں نے کہا آئی ٹی پیشل ہوں گی اس لیے نہیں تیر رہی ہوں گی کسی نے کہا مر گئی ہوں گی خدا کی قسم مصرہ لگانے والے نے قیامت کر دی اس نے کہا مصرہ تو بالکل صحیح ہے اب تضمین سنیے پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں لکنوں والوں سے شکایت ہوگی اگر اس پہ سب نے داد نہ دی اس نے مصرہ لگا کے واپس کر دیا کہا کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں سنو ہوتی ہے جب آزان تو کچھ دیر کے لیے ہے در ہے در آباد رہی ہے ہوتی ہے جب آزان تو کچھ دیر کے لیے احادیثِ معصومین علیہ السلام بھی ہیں نص موجود ہے ہوتی ہے جب آزان تو کچھ دیر کے لیے پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں آئیے ان مصروں کو یاد رکھیے گا اور اس احقر الزمن کی کبھی بھی یاد آ جائے تو گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرمائیے گا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں میں آج اتنے بڑے مجمع کو آپ کی ماں کی امانتداری کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اگر امانتداری نہ ہوتی تو کبھی ذکر اہل بیت آپ کو نصیب نہ ہوتا آئیے میں بڑی عدب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں اپنے برادر عزیز محترم ان کو بھی عظم سفر ہونا ہے یہ میرے لیے حکم تھا واجب تعمیل ہے محترم شبروس کانپوری صاحب بڑی محبتوں سے سنا جانے والا شاعر محترم شبروس کانپوری صاحب میرے ساتھ ایک نعرہ لگا لیجئے استقبال کیجئے نعرہ ہائے داری